قاری محمد تیب قاسمی کی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور امن کے پیغام کو پھیلانے لانے ماری مدد کیجئے اور نیچے دیئے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو براہ راست مل سکیں حضرت مولان رشید آمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کا یہ واقعہ ہے کہ ایک بندہ ان کے پاس آتا ہے کہ حضرت مجھے تعویز دیں میرا کام نہیں ہورا حضرت نے کہا میں تعویز نہیں جانتا نہیں مجھے دیں آپ اتنا زیادہ حضرت کو تنگ کیا کاغذ اٹھایا یہ کوئی بے بنیاد بات اور بے اصل بات نہیں میں کر رہا یہ اصل بات ہے حضرت نے لکھا کاغذ کے اوپر یا اللہ میں جانتا نہیں اور یہ مانتا نہیں یہ تعویز بن کر کے دیتی ہے جا بھئی اور اللہ کا کرنا ہوا اس کا کام ہو گیا یہ یقین جب تم بنا لوگے تو پھر ایسے ہی ہوگا اس کا طریقہ یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ بلکل دیکھیں نہ شرک ہے تعویز جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ دم ہے جس کو جھاڑ پھونک آ جاتا ہے لیکن وہ بھی جو قرآن سے ہو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو پڑا کرتے تھے فجر کے بعد مغرب کے بعد کے جو وظائف ہیں جیسے میں نے شروع میں کہا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوہ کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی لیکن ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حفاظتی تدابیر لوگوں کو بتائی کہ اپنی حفاظت کس طرح کرنی ہے اسی طریقے سے جادو کسی پہ اثر نہیں کرتا جب تک اللہ کا حکم نہ ہو اللہ کا حکم ہے تو وہ جادو اثر کرے گا نظر بد ہو وہ اثر کرے گی جب اللہ کا اس پہ حکم ہوگا حفاظتی تدابیر آپ کے لئے فجر کے بعد رضینا باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے لئے جو میں نے بتایا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جو ثابت ہیں حضرت حامی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے یہ دوسرا یہ پہلا درجہ ہے دم درود جو ہے نا یہ پہلا جس طرح عام دوائی ہے آپ دوائی لینے جاتے ہیں اس پہ آپ کو کوئی ثواب نہیں ملے گا دم درود بھی ایک اس کے اندر کوئی ثواب نہیں یہ ایک علاج ہے حضرت مفتی تقی صاحب دامت برکاتم نے لکھا ہے اس کو روحانی علاج بھی کہنا غلط ہے آج لوگوں نے چنانچہ اس کا نام روحانی علاج رکھ دیا روحانی بیماری وہ ہوتی ہے جو حسد کی تکبر کی بغز کی غیبت کی چگلی کی ایک دوسرے کے لئے جو نفرت ہیں دلوں کے اندر اس کا علاج کرنا یہ روحانی علاج ہے لیکن یہ جو جادو والے معاملات ہیں یہ عملیات اس کا نام آج ہم نے روحانی علاج رکھ دیا اور جو اس کا کام کرتے ہیں ہم نے ان کو بھی کہا دے یہ روحانی عامل ہے یہ روحانی پیر ہے تو اللہ سے ہٹ کے بلکل جو ہے ہم اس دروازے پہ چلے جاتے ہیں نہیں نہ اس طرف کے ہو نہ شرک اس کو کہیں نہ ہم بلکل منہمک اسی کے اندر ہو جائیں درمیانہ روی اختیار کریں نماز پڑھیں صلات الحاجات پڑھیں سب سے بڑی تعویر جھاڑ پھوکے کہ اللہ سے بیٹھ کے دعا مانگ اپنی دل کی باتیں اللہ کے ساتھ کرو دیکھیں اللہ تعالیٰ پھر کیسے آپ کے مسائل دور کرتے مسائل سارے یہ مسائل پریشانیاں یہ سب اللہ کی طرف سے آتی ہیں انسان ما اصاب امی مسیبتن اللہ بی ازن اللہ کوئی جادو کرنے والا ہے اگر اللہ کا حکم ہوگا تو وہ عمل چل پڑے گا ہر کسی کے پاس اس طرح جا کے اپنی باتیں ہیں اور یہ جیسے میں نے کئی دفعہ آپ سے پہلے بھی کہا ہے کہ یہ خواب کی تعبیر بھی یہ کوئی بہت بڑا اللہ والا جو ہوگا نا جو آپ کو صحیح معنوں میں خواب کی تعبیر بتائے گا اپنا خواب کسی کے سامنے ایسا بیان بھی نہ کیا کرو علماء کہتے ہیں کہ خواب کی تعبیر اگر غلط کسی نے کر دی جس طرح چھوری چلتی چلتی ہے وہ خواب کی تعبیر بھی چل جائے گی مسائل آپ کے لئے بن جائیں گے اس کے لئے پھر آپ ڈھونتے رہیں گے لوگوں کو اللہ کے ساتھ اپنا تعلق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ جھاڑ پونگ کی بات سب سے پہلے داغ لگانا نمبر دو بدشگونیوں سے بچتے ہیں جو تیسرا کے جو جھاڑ پونگ سے بچتے ہیں اب جھاڑ پونگ میں میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ شرکی الفاظ نہ ہو شیطانی طاقتوں کا اس کے اندر دخل نہ ہو اللہ اور اس کے رسول سے جو ثابت ہیں لیکن وہ بھی کہ انسان اس کو اپنا مقصد نہ بنائے کبھی وظائف پڑے اللہ سے مانگے بھی دوا دارو بھی کرے اور چوتھی چیز جو ہمیشہ اللہ پر توقع کرتے ہیں سب کا یقین یہی ہوتا ہے آخر میں کہ جو اللہ کا فیصلہ ہے وہی ہوگا وہی اٹل ہے وہی پکی بات ہے وہی ٹھکی بات ہے کہ اللہ کا حکم جس کے اندر ہے وہ ہو کے رہے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس قسم کے ستر ہزار لوگوں کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب و کتاب جنت میں داخلہ دیں گے جن کا یقین ایسا ہوگا